تنویر احمد نے محلے میں ایک سکول کھولا جہاں وہ بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا تنویر شاہ نے محلے کے جے پترے بچوں کو کھیل سے مدارف کروایا اور بغیر کسی معافظے کے ان کو روز ٹریننگ دیتا ہے ندا نے فیشن فوٹوگرافی کی نام پر بڑھنے والے جسم فروشی کا پتہ لگایا اور اسے جڑ سی ختم بننے پر کمر برستہ ہو گئی موسیقی 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 تو دیتا ہے تیر کو منکے سے لحل کر دیں گے تیر کو مار باس نی جاڈا تو دیتا ہے میں ایک ایک ہوئی مار کس دنی میں ایک ہر کس دنیا پوری سے مارتا ہوں تیر کو مار باس بیشان موسیقی 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 مطلب سافظاہر ہے موڈلنگ کے شاپ میں دوسرے شہر سے آئے ہوئی لڑکیوں کا فوٹو شیوٹ کروا کے آپ کیسے استعمال کرتی ہیں اور آپ کا میگزین صرف عیاش لوگوں کے گھروں پر جاتا ہے اور وہیں سے جسم فروشی شروع ہوتی ہے دیکھو دیکھو مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کرنا تم مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں موجاتی طرح جانتی ہوں اور یقین جانیے میں آپ کو صرف سمجھانے کیلئے آئی ہوں دھمکانے کیلئے نہیں موڈلنگ کے بہانے آپ جن لڑکیوں سے دھندہ کر آتی ہیں ان میں کچھ اچھے کردار کی بھی ہیں میں آپ کو صرف مشورہ دینے کیلئے آئی ہوں اگر عورتی عورت کو بیچے گی تو کون ہوگا ہم اس سمجھنے کیلئے سرزمین پاکستان کی باقی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چند لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوئے ہیں تنویر احمد نے محلے میں ایک سکول کھولا جہاں وہ بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا تنویر شاہ ایک زمانے میں اس ملک کا بہترین فٹبالر تھا لیکن اب حالات کی وجہ سے ٹھیلہ لگایا کرتا تھا لیکن عزم و خوصلہ اس پہ اپنی ہے اس نے محلے کے جے پترے بچوں کو کھیل سے مدارف کروایا اور بغیر کسی معافظے کے ان کو روز ٹریننگ دیتا ہے ندا نے فیشن فوٹوگرافی کے نام پر بڑھنے والے جسم فروشی کا پتہ لگایا اور اسے جڑ سے ختم بننے پر کمر برستہ ہو گئی ان سب نے تنو تنہا برائے کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اب دیکھیں جیت کس کی ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم کلیم صاحب کی حال چالے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ بس فراغت کو مصروفیت میں بدل رہے ہیں کیا مطلب؟ بھئی شام میں ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا ایک چھوٹا سا اسکول بنا لیا جائے کمس کم محلے کے بچے پڑ سکیں گے لیکن یہ تو سرکاری زمین ہے آپ اس پہ کاروبار نہیں کر سکتے؟ نہیں نہیں میں کوئی کاروبار تھوڑی کر رہا ہوں نہ مجھے کسی سے کوئی فیس لینی ہے بھئی سرکاری زمین ہے ایک زمانے سے خالی بڑی بھی ہے اب اگر محلے کے چار بچے یہاں پہنٹہ دو گھنٹہ پڑ لیتے ہیں تو اس میں کسی کا کیا جائے گا؟ دیکھ لیں تماشا نہ ہو جائے ارے بھائی کوئی تماشا نہیں ہوگا آپ فکر مت کریں بس اپنے بیٹے کو ضرور بھیجئے گا یہاں پڑھنے کے لیے لیکن میرا بیٹا تو کام پر جاتا ہے میاں کام تو ساری زندگی کرنا ہے اگر گھنٹہ دو گھنٹہ وہ یہاں کے پڑھ لے گا تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے موسیقی 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 なんか های موسیقی موسیقی ہاں پچوں کے حطانتے ہیں موسیقی ہیں سنین اگلے ہتے یہ شادی کا فنکشن ہے شادی کا فنکشن وہ بھی اس گرون میں میں نے اس گرون میں بہت محنت کی ہے ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ تُو نے محنت کی تو گرون کے ترے باپ کا ہے شرافت نے سمجھا لو سمجھا ورنہ بہت مسئلے میں آجائے گا مجھے دھمکی دے رہا ہو ایسا ہی سمجھے آراؤں کون ہے بھائی کیا بتمیزی ہے کون ہو تم بتمیزی کے سی بوس چلا جا بیٹھ کے بات کرتے ہیں تیرے سے بھائی کون ہو تم تیرے چاہنے والے تجھے سمجھانے آئے ہیں یہ جو سرکاری زمینوں پہ تُو نے دھندہ شروع کیا ہے نا یہ تیرے باپ کی نہیں ہے ارے بھائی اگر محلے کے چار بچے وہاں شام کو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے اتنا بولا تُو نہیں ہے جتنا تُو ہمیں دیکھ رہا ہے یہ جو سرکاری زمینوں پہ دیرے دیرے قبضے کرنے کی سازش ہو رہی ہے نا سب ہمیں پتا ہے دوبارہ نہیں آنا پڑے سمجھا آپ چال میں نے آپ سے کہا تھا نا نہیں سمجھیں گے یہ لوگ آپ کی بات کیوں دشمنی بول لے رہے ہیں آپ آپ اس طرح کی لوگ ہمارے گھر میں گھسائیں گے ارے بھائی پریشان مت ہو کیسے پریشان نہ ہو بس آپ چھوڑے یہ سب کچھ میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا زمین مطمئن ہے میں یہاں کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا اور دوں گا ان کے درانے دم گانے سے میں اپنا نیک مقصد ختم نہیں کر سکتا آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے آخر ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو رو مت جیسے ہی اس زمین وہ برائی سے پا کرنے کے لیے چند اچھے لوگ اپنے طور پر سامنے آئے برائی ساری کی ساری کٹھی ہو گئی ان کو دھمگانی کے لیے برائی اور اچھائی کی اس جنگ میں کون جیتا ہے اس کا فیضلہ ہونا ابھی باقی ہے جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان موسیقی دنیا بھر میں امن کی جانب ایک اکدام ہمارا دنیا بھر میں روشن ہوگا ایک دن کام ہمارا آئی دنے تاریس لڑ کروں جا کیا نشان آئی دنے تاریس لڑ کروں جا کیا نشان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان سائمہ بیگم کیا بات ہے تمہارا ہلو سائمہ بیگم کیسی ہو بہت ٹھیک ہے سرکار اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ارے ہاں تمہارا کام میں لگے رہنہی ہمارے لئے بہت ضروری ہے تمہارا نیا میکزین آگیا ہے ہمارے پاس اب ان پریوں کو کب بھیج رہی ہو ہمارے پاس بالکل بھیجتی ہو بس وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں ہاں بولو بولو کیا بات ہے وہ ایک چوکری ہے انجیو والی وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہے اس نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ارے چھوکری ہی ہے نا دیکھ لیں گے اسے تم پس اپنا کام میں لگے رہو مہربانی سرکار شکریہ موسیقی سی بیلی سجا سجا تو یہ سمجھایا تھا نا سمجھ میں نہیں آئی کیا تجھے بیٹا میں تو یہاں صرف بچوں کو پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ تمہاری طرح گھنڈا نہ بنے بلکہ ایک اچھا شہری بنے موسیقی 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 دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے اب وہ پڑھائے گا اور میں وہاں بیٹھوں گا کیوں مرنے والے کام کر رہے ہیں بھائی مننا تو سب ہی نے انہیں بھی اور میں نے بھی ایک بہیمان اور ظالم کا ساتھ دینے سے بہتر ہے اس ماسٹر کا ساتھ دے کے مرا جائے یہ گراؤنڈ کا کیا معاملہ ہے اور یہ تنویر شاہ کون ہے سر تنویر شاہ پہلے فوٹبالر تھا بڑے میڈل شیڈل ملے تو اس کورس زمانے میں لیکن سر وہی مسئلہ کسی نے اس کی قدر نہیں کری اب ٹھیلہ لگاتا ہے اور گزارا چلاتا ہے یہ تنویر شاہ جب اتنا بے ضرور ہے تو پھر اس پر فائرنگ کس نے کی سر گراؤنڈ کا مسئلہ ہے شام میں وہ بچوں کو جمع کر کے فٹبال سکاتا تھا اور سر گراؤنڈ کی دیکھ بال کرتا تھا وہ اور اس گراؤنڈ پر قبضہ مافیا کی نظر ہے وہ سر اس پر شادیال بنانا چاہتے تھے سر یہی وجہ ہے کہ اسے ماننے کی کوشش کی گئے کون ہے کلیم صاحب ہے اب کیا چاہتے ہو تم لوگ اب بھی دل نہیں بھڑا کیا کون ہے بھائی اب کیا بات ہے چاہتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں اس کی معافی مانگنے آئی ہوں اب میں آپ کے ساتھ ہوں اگر اب کوئی آیا تو پہلے وہ مجھ سے نمٹے گا بعد میں آپ تک پہنچے گا چاہتے ہیں آپ پڑھائیں یہاں کے بچوں کو بس ان کو میرا جیسانہ بندے دیں اللہ بیتر کرے گا چاہو موسیقا میرا قصور صرف اتنا ہے ساب میرا بچوں کو جی پترا بننے کی بجائے ان کے دل میں کھیل کا شو پیدا کیا بس یہی وجہ ہے انہوں نے مجھے کو علی مارسی میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا اگر اس ملک کے بچوں کو دشتگر بننے سے بچھا لیں میں اکیلا ہوں میری مزد کریں تم اکیلے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جو کر رہے تھے وہی کرتے رہنا میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں سے براؤن کون چھینتا ہے تمہاری مدد کے لئے سپاہی ہر وقت موجود رہیں گے بس تمہیں حمد مدھار شکریہ بہت بہت شکریہ اس میں شکریہ کوئی بات نہیں تنویشن یہ تو ہمارا فرض ہے اس لڑائی میں خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا بس جو کام تم کر رہے وہ کرتے رہنا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھر اس ملک کا کوئی ہنیار کی لڑی ٹھیلا لگائے زہن نصیب زہن نصیب آج آپ خود ہی چل کے آگے ہیں ہاں آنے ہی پڑا بیٹھئے میں یہاں بیٹھنے کے لئے نہیں آیا بس تمہیں یہ سمجھانے کے لئے آیا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے فوراں بند کر دو کئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں باقی کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے کیا ہو گیا سرکار کسی بات پہ خفے ہیں ہاں اپنے ماضی سے خفا ہوں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں اس پہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اب نہ میں خود عورتوں کے اس کاروبار کا احصہ رہوں گا اور نہ ہی کسی کو یہ کرنے دوں گا اوہ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو بھی اس لڑکی نے پھانس لیا نہیں اس معمولی اور کمزور لڑکی نے میری طاقت اور میری دولت کی حقیقت مجھ پہ آیا کر دی جو نام بھدی پھٹان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان جو نام بھدی پھٹان پاکستان پاکستان جو نام بھدی پھٹان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان موسیقی موسیقی آئے دنے تاریس لڑ کر اوچا کیا نشان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان موسیقی نام کو سمجھو اس میں عجب افسانا ہے مانی و مطلب پوچھ رہے ہیں کب ان میں ڈھل جانا ہے پاکستان کو جان اور دل سے پاکستان بنانا ہے کر دینا ہے پاکستان پہ تھن مندھن قربان کر دینا ہے پاکستان پہ تھن مندھن قربان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان میں آپ کی بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اس مکرو کام کو بن کرانے میں میری بہت مدد کی نہیں شکریہ تو مجھے تمہارا عدا کرنا چاہیے اس دن تم نے میرے سوہے ہوئے ضمیر کو جھنجوڑ دیا ورنہ پتہ نہیں میں کب تک توبہ کرنے سے دور رہتا یہ تو سارے اللہ کے کام ہیں وہ کب کس سے بھلائی کروا دے بس ایک حرص تھی ابھی تو بہت کام باقی ہے ہم اس گند کو صاف کرنے کا جو کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس زمین کو پاک کر کے دم لیں گے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سائمہ تو بس ایک کردار تھی اس شہر میں نہ جانے کتنے لوگ اس کام میں ملوث ہیں بیسٹ اپلاک نیکی اور پدی کی جنگ میں دیکھی کرنے والا بظاہر تو کبزور اور اکیلا رگر آتا ہے لیکن نیکی اگر خلوط سے دل سے کی جائے تو قدرت کبھی اسے رائے گاں نہیں جانے دیتی موسیقی موسیقی موسیقی